ہائی فرنڈز میں پرندر کاری فرنڈز آج کی آماری ایم ستیز دھائی فولی جی کی ویڈیو ریکومنڈیشن ہے اور ہوں نے مستحصن انیس سو اکتیس کے گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا فرنڈز گیم کھیلی گئی تھی سوائلی تارتہ کوور اور میل سلطان کھان فرنڈز گیم تھی سیمرنگ آسٹریہ میں کے لئے ایک کل ملا کر ان دونوں گیروں پیچھوں پورا ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا تو جو میں نے گیم سیلیکٹ کیا ہوئے ایٹھ راؤنڈ کی ایفور کے ساتھ یہاں تارتہ کوور نے شروع گیا سلطان نے یہاں کھیلا سی سکس کارو کان ڈیفنس ہوا دی فور دی فائیب ایف تری دن ہوا ایسکس بیشپ آیا دی ثری سکوئر پر دن نائٹ ایف سکس بیشپ ای ثری تو سی فائیب سی ثری سی تیکس دی فور سی تیکس دی فور دی تیکس ای فور ایف تیکس ای فور اور یہاں پر مل سلطان کان نے کھیلا نائٹ تیکس ای فور کا ہو بیشپ تیکس ای فور ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کوئن ایچ خور چیک اور فوق ہوگی یہاں کنگ اور بیشپ پر بیشپ یا جی پون دونوں میں سے کچھ بھی آگے پوش نہیں ہوتا کیونکہ ریزلٹ سیم ہونے والا ہے کوئن تیکس ای فور اور یہاں یا تو جی ٹو پون یا رک دونوں پر اٹیک ہوگا یہاں اس لیے پہلے کیا بیشپ سے چیک آئی دوسرا نائٹ بیچ میں لگا نائٹ تیکس دیتو نائٹ تیکس دیتو بیشپ تیکس دیتو چیک کیونکہ دونوں سائیڈز نے کسل کر لیا بھر کوئن تیکس دیتو دن ہوا نائٹ سی سکس اور اب کہیں جا کر دونوں سائیڈز نے کسل کیا رک آیا ایف تری سکوئر پر دن ہوا ایف فائیو بیشپ سی فور پون کو پریشر میں دینے کی کوشش تو ہے بیشپ دی سیون دن رک اٹ اے گوز تو ایف ون نائٹ اے فائیو ٹارگٹنگ دیکھ بیشپ کے دن بیشپ گیا واپس ای ٹو سکوئر پر رک آیا ای سی ایٹ سکوئر پر دیکھ دی فائیو اور ارادہ کیا ہے کون ایکشنز کرا کر سیچویشن کو کچھ حد تک اپنے فیورم موڑا جائے ویل نائٹ سی فور دن بیشپ تیکس سی فور رک تیکس سی فور بی تری واپس رک پر اٹیک بنا ایٹل ایکشنز ہونے کے بعد رک گیا جی فور سکوئر پر رک ڈی ون اور پریشر ہے کہ اگر آپ ایکشنز کرتے ہیں پون تو بیشپ کم سے گوانا پڑ جائے گا ای فائیو کوئی جھلپی پون ایکشنز کرنے کی سیمپل روٹ ہے بیشپ تیکس اے سیون کورنر پون ہے گیم دی سٹیج ایسی تو ہے کہ لیا جا سکتا ہے شاید رک آیا ایف سکس سکوئر پر دن رک جی دری ارادہ یہی تھا سلطان خان کا کیوئے یہاں پنے رکس کی بیٹری تیار کر کے پریشر کو اور زیادہ بڑھائیں لیکن ایف فور اور یہاں پر فورس کیا کہ آپ رکشنز کریں کرنے ہی پڑے گی رک ٹیکس جی فور بیشپ ٹیکس جی فور اور یہاں اس رک پر اٹیک ہے رک کو ہٹانا ہوگا ہوگا ای ون سکوئر پر دن ہوا بی سکس کیا یہاں اس بیشپ کو ٹرپ کرنے کی تیاری ہے بلکل یہی لگتا ہے اور اسی ٹرپ میں شاید تار تک اوور فستے جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہاں رک ٹیکس ای سیون کے آپشن کو پہلے تار تک اوور نے چھنا اور اب کوئنس ای سیون کا موو بلکل کلیر ہے فاکنگ رک اینڈ بیشپ رک سے چیک بھی نہیں دی جا سکتی پتہ نہیں کیا سوچ کر یہاں پر دیا ہوگا یہاں پہلے کھیلا گیا کوئن ڈی سیون اور کوئن کے ڈی سیون سکوئر پر آنے کے بعد بیشپ پر تو اٹیک بنا لیکن جو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تھا وہ انہیں ہاں نہیں مل رہا ہے تو تارتہ گوڑ نے بھی اپنے اس ایچ فون کو آگے گوش کیا بیشپ لینا ہے تو لے لی گئے اگر لینے کی کوشش بھی کی جائے گی تو رک بیچ میں لگے گا ایک پاسر اتنا سٹرونگ ہے کیا بیشپ ٹیکس ایسری سرپرائزنگری سلطان کھان نے یہاں کیا بیشپ سکرپائز جی ٹیکس ایسری ہونے کے بعد کوئن کی انٹری ہوئی کنگ کے پاس اور اگلے موف میں کیا تھرٹ اگلے موف میں ہاں رکھ سے ایک چیک دی جائے گی جو چیک کیا کرے گی کنگ کو ایف ٹو سکوئر پر دھکے لے گی اور فردر اس گیم کو کافی ڈینجرس بنایا جائے سکتا ہے کہاں کہاں سے چیک آئے گی وہ بھی دیکھن رہا ہے سلطان کھان کا کوئی بھی پلین اپنے رکھ کو جی سکوئر پر ہی پلیس کرے گا اور اسی رکھن کو پہلے پل کرے گا ڈیفینس رکھ جی فائی رکھ کے جی فائی سکوئر پر آنے کے بعد ڈیفینس تو ہوتا ہے لیکن کنی 3 چیک ہوگا کنگ ایف ون اپنا ایف ون آگے پش کر کے بلیک اس گیم میں اپنی ڈومینیشن کو اور زیادہ سٹراؤنگ کر سکتا ہے پھر چلتے ہیں یہاں گیم پر یہاں ہوا کوئن ٹیکس جی سکس رکھ کو ایلیمنیٹ کیا کافی کیا ہے سٹراؤنگ کالکولیشنز رہی انگی طرح تک ہوگر کی تبھی وہ نے یہاں کیا کوئن ٹیکس جی سکس ایچ ٹیکس جی سکس ہونے کے بعد ہوا بیشپ ٹیکس بی سکس یہاں اس پوائنٹ پر اگر رکھ کو ای ٹو سکوئر پر پیس کیا جائے بیٹر نہیں ہوتا کیونکہ کنگ کے سامنے پھر اس کے بعد ہوا کوئن جی تھری وہ بھی چیک کے ساتھ میں یہاں کون پوش ایکسپیکٹ کر رہا تھا کینگ ہے یہاں سے ایف ون سکوئر پر دین کوئن سی تھری اور کوئن کے سی تھری سکوئر پر آنے کے بعد روپ پر اٹیک بنا روپ سے کیا چیک دی جائے اتنی جنتی نہیں کیونکہ کینگ کی پوزیشن بھی ایمپرو ہوتی ہے روپ گیا ای ٹو سکوئر پر دین کوئن دی تھری روپ کم سے کم یہاں پن ہو چکا ہے اور اگلے موک میں یہاں ایف ون کو پوش کر کے روپ پر اٹیک بنانے کی کوشش ہے کیونکہ آپ تو کرنا ہی پڑا وائٹ کو کوئنٹ ایکس دی فائیف بی فور جی فائیف اے فور جی فور اور فرینڈس جس طرح سے دو کننیکٹڈ پاسر سالے بڑھ رہے ہیں بلیک کے وائٹ کے تو ابھی کافی دور سپورٹڈ ٹھیک ہے بیشر نے سپورٹ کی ہوئے ایک اتنے سپراؤنگ نہیں ہو جاتے ہیں تو کنگ کو ایون سکوئر پر لگھر کر زیادہ 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 کیونکہ جیم آگے تک میں دیکھ چکا ہوں تو کنگ کا تھوڑا سا ایک پون سے دور ہونا زیادہ بھی بیتا اے فائیف کی اوپشن کو یہاں پہ دیکھتا آپ تکو کرنے چوتا جی تری چیک ہوا کنگ رہا یہاں سے ایون سکوئر پر دین ہوا ایف 3 رک پر اٹیک بنا اور رک پر اٹیک بننے کے بات اگر آپ یہاں اس کینگ کی پوزیشن کو دیکھیں تو اس کے بھاگنے کے لیے بہت زیادہ سکوئر ساویٹیبل نہیں ہے اس پوائنٹ پر اگر یہاں رکھ سی ٹو کی اوپشن کو چلنا جاتا ہے تو اب بریدر رہتا تارتا گوور کے پاس کوئن سے چیک آتی کینگ کو ڈی ون سکوئر پر لے کر جائے جا سکتا تھا پون پوش ٹھیک ہے بیشپ سے یہاں اس پون پر کھل پر لے کر ڈومیٹ سو کر رہے ہیں بلیک یا اس گیم کو یہاں کھیلا گیا رکھ ڈی ٹو رکھ ڈی ٹو کے بعد سیٹویشن اور ورس ہو جاتی ہے کیوں کوئن ای فور چیک ہوا رکھ واپس لگ نہیں سکتا کنگ کے جانے کیلئے دو ہی سکوئر ایدھر ایف ون اور دی ون ایف ون سکوئر پر اگر کنگ جاتا ہے کیوں نہ کریں اس چیک میٹ سے بچنے کا علاج رکھ کو بیش میں لگا لیتے ہیں کوئن ٹی ون چیک with the help of these two pawns یہ ایک بہترین چیک میٹ ہے پرنس مجھے امید ہے آپ سبی لوگو ستیز دھائی فوری جی کی دوبارہ بتائی گئے یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیوی چینل چیز گل کو پریز سبسکرائب ضرور کریں آپ کی کمنٹس کا مجھے بہت دنسہ رہے گا thank you for watching and bye for now